میر اکسام میر اکسام میر اکسام مولوی صاحب تم سے ایک اہم معاملے پر بات چیت کرنا چاہتے ہیں بیٹھے رہو بس وہ آنے والے ہیں اللہ یہاں پہ خطرے کی بوا ہے رات کا کچھ ہونے والے ہیں نہ دے رہو آج میں نے تم سب کو ایک پیسلا سنانے کے لئے کٹھا کیا ہے ایک ایسا فیصلہ جسے پائر تکمیل تک پچانے کے لئے تم ساروں کا اس سے آگاہ ہونا اور بعد میں اس میں شریف ہونا ضروری ہے تم میں سے اکثر بے خبر ہوں گے کہ حماد اچانک مدرسے سے کیوں بھاگ نکلا اور اس دن کے بعد ہم گھر سے باہر کیوں نہیں آ پائے مجھے اندہائی شرم افسوس افسوس پہ گینا پڑتا ہے کہ حماد نے ہماری ایک زوجہ کو بمراہ کر کے دھر سے بھگا دیا تھا اس عمل کا جو ہم بے دھجکہ پہنچا ہے ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں عارت عزل سے قریب اور مکاری ہاتھوں مرد کے لئے ذلت کا سمان بنتی رہی ہے ہمارا نہیں خیال تھا کہ ہماری زوجہ اس حد تک گر جائے گی وہ خبیش حماد اس کا تو ابھی تک پتہ نہیں چلا لیکن ہماری زوجہ ہمارے ہتھیں چڑ گئی ہے آپ سب ہمارے شاگر ہمارے بچے ہمارے وہ طالب علم جنہیں ہم نے دینی تعلیم کے ذریعے روشناس کیا ہے اور آج اس فریض کو انجام دینے کے لئے تیار کیا ہے اس بذکار عورت کے لئے ہم نے ایک شرعی سزا سوچی ہے اس کا گناہ خدا کے خلاف ہے جس کا جرم جس کا جرم اپنے خامند کے خلاف ہے اپنے ماں باپ بھائی بھین عزیزوں کے خلاف ہے پورے عاشرے کے خلاف ہے اور اس گناہ کا کفارہ صرف اور صرف تنگ ساری شہدہ کیا جا سکتا ہے کل صبح مدرسے کے بیچے جو مہدان ہے اس میں تم لوگوں کے ہاتھوں اسے سنکرار کیا جائے گا اور اس کی خبر مدرسے سے باہر نہیں جانے جائے گا مدرسے سے بہت نہیں رہا دیکھیں موسیقی اقلوق موسیقی 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 جسی طورا موسیقی میں رکھ دے جا کے کہیں اور چار پائی وغیرہ پہ مطلق دینا کیا ہوا سائی نے آپ لوگ کے لئے پیغام بھیجے سائجا بیب کو گر سے بہر نہ جانے دیا جائے ان پر کڑی نظر رکھیں صبح انہیں سنگسار کیا جائے گا موسیقی 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 کھیال رہے ملوی ملوین ملوی شہر میں اس بار کا تتا ری چلا چاہیے صرف ہم اور مدرسے کے تعلق اسے سنسار کریں گے بہر والا کوئی شریک نہیں ہوگا پرناہ اس عمل پہ رکاوٹ کا ہوتا ہے سچ پوچھیں حضرت جی تو میں اس سنسار کے اپنے ہیں جب تک تو صرف فریق میرے مطلب ہے کہ ہمارے پکڑا نہ جائے اصل حقائط سامنے نہ آجائے ایسا کرنا مناسب نہ ہوگا تمہارا کہنے کا مطلب ہے کہ میں ہوں اس وقت تک انتظار کروں جب تک وہ خبیص کا بچہ پکڑا مچ جائے اور اس بدکار عورت کو اپنے گھر میں بڑھائے رکھو جیسے میرے نام کی دھجیاں اڑا رکھیں میں اس تھبے کو فوراں دھونا چاہتا اور اس میں یہ بات اپنی زبان پر طالبوں کے سامنے مرتے کرانا حکمرہ ہو سکتی سائن آپ نے مجھے یاد کیا کسی تعلق کو سائجدہ بیوی کے گھر بھیجواؤ اور اس کے بھائیوں کو بیغام دو کہ شرعی طور پر ہم نے خیصلہ کیا ہے کہ اسے سنسار کیا جائے اگر وہ اس عمل میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو وہ آج ہے جی میں ایک طالب کو بھیجتا ہوں آرہا کل تک مدرسے سے باہر کوئی نہیں جائے گا اس کے لئے اپنے ساتھ چار پانچ بڑے طالبوں کو جمع کرو ساتھ کی جتنی گلیاں ہیں ان پر پیرا لگوا ہو نہ کوئی یہاں سے باہر جائے گا نہ باہر سے اندر آئے گا نمیہ اگر نماز پڑھنے والے آئیں تم کو پہنا کہ اندر راگ روگان ہو رہا ہے مرمات ہو رہی ہے اس میں اندر جانا منا ہے فیلال سختی سے اس پر عمل کرو یا ہوں مرمات م کرو کہ تم باپس کل آ گئی میرے باس کہیں جانے کی کوئی جگہ نہیں تھی زندہ رہنے کا مقصد بھی نہیں تھا میں نے سوچا تمہارے اور زشان کے راستے سے اردنے کے لئے یہاں کر کروانے دوں تم نے ہم دونوں کے لئے اپنی زندگی دعو پر لگا دی میں نے محبت کے لئے اپنے آپ کو دعو پر لگایا تھا اب وہ ہی نہیں ملی تو سوچا محبت کی لئے قربانی دو میں نے سوچا تھا میں نے سوچا تھا یہاں کر مجھے حسان موت میں لے گی یہاں کر مجھے حسان موت میں لے گی یہ کہ چھٹکے میں جان نکل جائے گی میں نے جانتی تھی کہ مجھے سریعام سانسار کیا جائے گا میں موت سے نہیں درتی میں جانتی پر چیز تو سوچا Heat موسیقی موسیقی سارے سٹوڈنٹس مل جاتے تھے اور پرنسپل کو اپنا افیسر بدلنا پتا تھا یہ سارے طالبیں بہت بڑی تاکت ہی میں ابھی اندازہ نہیں یہ تمہارا کالیج نہیں ہے جہا روز تمہاری نعرے بازی اور حرطال کے بارے میں چپتا ہوگا اگر تم سو قرآن بھی سر پر اٹھاؤ گے تو کوئی تمہاری ایک بھی نہیں سونے گا اور اگر ساہیں ایک گفزی مو سے نکال دیں گے نا تو سب تمپا ٹوٹ پڑیں گے اپنی سوچ کے ان کے سامنے ذکر بھی بات کرنا وانا اُلٹی مو کی کھانی پڑے گے تمہیں سمجھ گئے ہو نا تو پھر کیا کھلے بیٹھے رہے چپ کر کے یہاں پہ وہ بے کسور ساجتہ سنسار ہو جائے تو اللہ کچھ سوچو کوئی تو ہل ہوگا ان دونوں کی شکایتیں تو کرنے ہی ہی ہوں گی مولوی صاحب سے بس بہت ہو گیا کر کے دیکھ لے نہ آ جائے گا تو اچھی بات تو اس نے ماننی تھوڑی ہے ہماری بات موسیقی کچھ پتہ بھی ہے گھر میں کیا ہو رہا ہے وہ آپ کی چہیتی بیوی جو ہے نا نے کمرے کا دروازہ کھول دیئے اور ساجتہ کے پاس بیٹھئے اس کی یہ مجال تو تم کس مرض کی دباؤ تم نے کیوں نہیں اس کو منا کیا میں صرف نام کی بڑی بیوی ہوں آپ کی میری کوئی سنے تب نا جاں گھر دے اس نہ ہوں تم نے کس نے گا ہے تو تم نے کس نگا ہے اس بات کارارورت حتواف کرنے کو اور تمہری جرات کیسے ہوای کمرے کا دروازہ کھولے کے یہ اب یہاں باغے گی اس کی زمداری میں لیتے ہو یہ تو خود واپس آئی ہے اسے بند کرنے کی کیا ضرورت ہے اسے بند کرنے کی کیا ضرورت ہے اے اس کے باغنے سے نہیں ڈر رہا اب تو اس کے فرشتے بھی سے یہاں سے نہیں نکال سکتے یہ بدکار عورت ہے بدکار عورت کے سائے میں شتاہ نچتا ہے میں ساتھا تھی رس کے باس دیں بیٹھوں گی بس صرف اس کو کھانا بینا دیا کرنی باس بس صرف اس کو کھانا بینا بس صرف اس کو کھانا بینا گل میبس کے نا پاکو زیوسر ہے میرا گھر پاکوگا ہماری سکون لوں گا موسیقی آگئے تیرے عاشق وہ تو سمجھ رہوں گے نا کہ میں گھر پر ہی نہیں ہوں پرنے جا کے ان کی ہٹیاں توڑتا ہوں پھر بعد میں آ کے تیرا علاج کروں گا ماری تو جی بھائی کس سے ملنا ہے ہاں ساپ یہی ہے یہی ہے وہ ساپ اس نے مار مار کے صبح میرا بورا حال کر دیا نہیں ساپ اس کی باتوں میں نہیں آنا یہ گھلی کا آوارا لڑکا ہے میرے دروازے پہ آتے کرکٹ کھیل لے کے بانے بجاتے ہیں انہیں اور اورتوں کو پریشان کرتے ہیں ساپ یہ جھوٹ بولا ساپ ساپ میں کرکٹ کھیلتا ہی نہیں ہوں ساپ نہ میرا کبھی اس کی گلی سے گزر ہوا ساپ سچی میں اس نے مجھے بہت بے دردی سے ہمارا ہے ساپ اس نے اکیا کیا ہے اس کا فیصلہ تھانے میں ہوگا چلو میں ساپ لڑائی میں ایک آدھات اس کا بھی لگ گیا تھا معاملے کو یہی رفا دفا کر دو میرے گھر میں کوئی ہے نہیں میں ابھی آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا شرافہ سے چلو گئی ہیں تمہیں کسیر کا لے چلیں آگے منا اچھا اچھا ایک منٹ ایک منٹ بس اچھا ایک منٹ تو رکھو میں اندر سے آتا ہوں مجھے لے چلو میں چلوں گا چلو خوک یا بڑ گئی نا کالیجے میں تھند لے کے جا رہے مجھے تھانے تیری مجھے سے آج یہ دن دی دیکھنا پڑا ہے مجھے جان پڑا ہے اسے تالہ Igor یہ میرا گھار ہے میں اسے تالہ لگاؤں یہ اسے گنا دوں آپ کو مجھے تھانے لے کے چلНАیاں چلیے چلیے موسیقی مولی صاحب آپ سے ایک سوال کا سکتا ہوں ہاں پوچھو اب مولی صاحب کو منع کیوں نہیں کرتے خاموش بے وقوف اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک تمہارے دانڈ ٹوٹ چکے دیکھو میں صرف حافظ قرآن اور اپنے مطالعے کے لئے کتب خانے میں جا کر احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کر لیتا ہوں بس جبکہ بڑے مولی صاحب تفسیر قرآن کے ساتھ ساتھ فقہ اور حدیث کے بارے میں بھی جانتے ہیں وہ اس مدرسے کے محتمم ہیں وہ اس سے بڑے ہیں اور بڑوں کے فتوے میں مداخلت کرنے کی اجازت نہیں ہے سمجھے تم اور ویسے بھی اچھے طالب صرف سنا کرتے ہیں اور اس پر عمل کیا کرتے ہیں زیادہ سوال نہیں پوچھا کرتے ہیں کیونکہ سوال کرنے سے انسان سچ تک پہنچ جاتے ہیں اسے جان لیتا ہے آپ نے تو اتنا کچھ پڑھا ہے کنی کتابیں پڑھی لیکن آپ کو فرق نہیں بڑھتا ہے کہ کسی انسان کی جان چلی میں آپ لوگوں سے منہتے کرتی ہاتھ چورتے ہیں آپ لوگوں کے آگے اسے سنسار مت ہونے دیں آپ مولوی صاحب سے بات تو کر کے دیکھئے وہ ضرور آپ لوگوں کی بات مان لیں گے پاگل ہو رہی ہو اس لڑکی کے بھائیوں نے اس سے اپنا رشتہ ختم کر لیا زندگی بھر کے لیے ابھی کچھ دیر پہلے ہی مولوی صاحب کو پیغام بچوایا ہے کہ آپ لوگ اسے جو سزا دینا چاہتے ہوتے ہیں تمہیں بتاؤ ہم اس لڑکی کی طرفتاری کیسے کریں اگر اس کے بھائیوں نے اس سے رشتہ ختم کر دی ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم بھی اس سے رشتہ توڑ دیں ہم تینوں مل کر مولوی صاحب سے بات کر سکتے ہیں ہم نے سمجھا سکتے ہیں ہم نے پاک کا حوالہ دے سکتے ہیں ہم نے پاک کا حوالہ دے سکتے ہیں شاید وہ مان چاہے ہیں ہم لوگ کوشش تو کر سکتے ہیں نا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں مولوی جو کہتے ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں سپورہ کر کے چھوڑتے ہیں مجھے آج بھی یاد ہے جب میں مولوی کے گھر دیا کے پہلی بار آئی تھی تو تب بھی لوگ ایک زناکار عورت کو شرح سزا کے لیے مولوی کے پاس لائی تھی مولوی نے اس عورت کو سنسار کرنے کا حکم دے دیا تھا میں اپنے گھڑکی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی سب لوگ اس عورت کو پتھر مار رہی تھی اس عورت کی آواز اس عورت کی آواز اس کی چیخوں کی آواز آج بھی میرے کانوں میں گونچ رہی ہے بس کیجے آپ اس کی مدد نہیں کر سکتیں تو کم از کم ڈرائیں تو مات اسے ساشتا اٹھو چلو میرے ساتھ آجو موسیقی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ موسیقی اشتا موسیقی اشتا موسیقی 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 انکی بند کرو اور سوچ اور ہم سے تم کافی دن سے سو ہی نہیں ہونا اب تو کپر میں ہی اپنی نیند آئے گے اس دنیا میں نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا ایسا رکھو میں موت سے خواب سے نہیں ہوں پتھروں کی تکلیف سے ٹر لگتا ہے ایک پتھر ہزار تکلیف ہی لے کرائے گا اور ہڈیوں تک کو چوٹ چور کر دے گا جب تک رو نہیں نکل جائے گی تکلیف ملتی رہے گی میں تو ایک پتھر کی تکلیف کو سوچ کے کہاں پڑتی ہوں اور وہاں تو ہزار ہوں گے ایسا کچھ نہیں ہوگا مجھے امید ہے وہ اپنا فیصلہ بدل دے گا اور اللہ میں نے جاہا تو کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکلیں گا تو سوچا دورید کیا جاہا تو سوچا دورید کیا جو ملتی موسیقی 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 آپ سے ضروری بات کرنی ہے موسیقی 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 چچمدی گواہ دیتوں سے سزا دی جاتی ہیں موسیقی موسیقی مرد اور عورت تین راتیں اکٹھی گزاریں تو ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا اور چار چشم دیت گواہ ملنے نہ ممکن ہو تو بدکار بغیر سزا کی پھرتا رہے لیکن شریعت کے شرائط پورے کیے بغیر سزا دینا بھی تو نائنصافی ہے تو یہ باتیں کون کرتا رہے رات بہر آپ کی لائبریری میں اس سزا کے حوالے سے کتابیں بڑھتا رہا کچھ باتیں وہاں سے بتا لگی ہیں اور کچھ باتیں مولوی سعادت نے بتا لگی اور آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس طرح کی سزا مفتی حضرات دیتے وہ بھی چار چشم دیت گواہوں کے بیچ میں تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس مسئلے کے لیے اگر آپ مفتی حضرات سے رابطہ کریں تو بہتر ہوگا کیونکہ آپ خود تو مفتی ہیں نہیں ایک بچہ جس کے موں سے ابھی تک دوڑ ٹباک رہا ہو وہ ہمیں شریعت کا سبق دے گا ہمیں استاد سے بیعث و مبایثہ کرنے کا مطلب ہے استاد کی بد دعا لینا اور جو استاد کی بد دعا لیتا ہے وہ کبھی آباد نہیں ہوتا تم یہ بسند کر دیں کیونکہ تم فرما بردار ہو لیکن اس کا یہ ہرکیز مطلب نہیں ہے کہ تم ہمارے معاملات میں مداخلت کرو آئندہ میری اجازت کے بغیر تم نے کوئی کتاب نہیں پڑھنی یہ کتابیں سمجھنے کے لیے بھی استاد کی ضرورت ہوتی ہے آج معاف کر رہا ہوں آئندہ یہ غلطی معاف نہیں کروں گا آج معاف کرنے کے لیے سجدہ 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 تم یہاں سے نکلنا ہوگا ابھی عبداللہ نے مجھے بتایا مولی صاحب نے لوگوں کو اکھٹا کر لیا اور اک پتھر بھی جما کر رہے ہیں میں سمجھیتی وہ اپنا ارادہ بدل لے گا لیکن اس ایسا نہیں کیا تم یہاں سے بھاگنا ہوگا اٹھو چلو میرے ساں میں تمہیں درواست سے باہر نکال دوں گی تم کہیں دور چلی جانا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا میں یہ سب کچھ خواب میں دیکھ چکی ہوں یہ باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے تمہیں یہاں سے نکلنا ہے میں چاہتی ہوں تم بھاگ جاؤ یہاں سے اٹھو اور چلو میرے ساں میرے باس کوئی اور جگہ ہوتی تو میں یہاں نہ آتی دیکھو پتھر کھا کے مرنے سے بہتر کہ تم زندہ راؤ تم یہاں سے دور چلی جاؤ کہ تم زندہ راؤ گی تمہیں اس طرح نہیں چھوڑ سکتی اٹھو مجھے یہاں سے نکال کے مالوی تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑے گا کیا کرے گا مالوی کیا کرے گا مجھے سزا دے گا مجھے مارے گا لیکن میرے سربا کوئی ایسی طعمت نہیں ہے کہ مجھے سنسار کر دے بھائی سب کچھ برداشت کر لوں گی میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گی تمہیں یہاں سے نکال لوں گی تمہیں بھاگنا ہوگا ساجدہ تم چلو میرے ساتھ میں تمہیں دروازے سے نکال دوں کہ تم کئی دور چلی جاؤ مالوی صاحب ابھی گھر پر نہیں ہم آسانی سے نکال جائیں گے اٹھو چلو میرے ساتھ چلدی آجو چلو ساتھا چلدی آجو سنو یہ تم اس کو کہاں نکھی جا رہی ہے بے وکوف اس کے ساتھ ساتھ مال بھی تجھے بھی سنگسار کر دے گا اس کے اوپر برستے والے پتھروں سے زیادہ پتھر تو آپ ہو چکی مہرت ہو کہ مرد کے فیصلے کا اتنا ساتھ مد دیجئے آج وہ اس کے لئے پتھر جمع کر رہا ہے کل اس کا نشانہ آپ بھی بن سکتی اسے سوکن ہو کہ ہم لوگ کے ساتھ ایک زندگی گزاری ہے اس کے لئے پتھر جا رہا ہے اس کے لئے پتھر جا رہا ہے میں اسے یہاں سے لے کر جا رہا ہوں اگر مال بھی پوچھیں گے تو اس کا جواب میں دوں گی آپ لوگ کا نام نہیں آئے گا چلو ساشتا چلو ساشتا یہاں لے کر جا رہی ہو اب نیز مانگو سنسان مت کیجئے سے اس سے جو غلطی کی ہے اسے طلاق دے کر گھر سے باہر نکال دیجئے آساری عمر یہ بدنامی لے کر بھروں کہ میری بیوی یہ گناہ کا مرتقب بنی اسے میں نے طلاق دے کر بھارک کر دیا مجھے معلوم تھا کہ اس کے آس پاس ایسا ہی نہیں بھٹک رہی مہم کر دیا دل اس گناہ کارنے تمہارا جانب جانب جی جی شرکان کا تواف نہیں کیا جاتا مقدس فریضہ سمجھ کر اس کو پتھر مارا جاتا ہے اسی طرح ایک کنہ گھر عورت کو پتھر مارنا مقدس فریضہ ہے کیا کیا نہیں یہ نہیں یہ یہ تم موسیقی موسیقی مجھے ما بھر دو کچھ نہیں کر سکے تمہارے لیے تم نے اپنی طرف سے یو کوشش کی تو že بہت ہے ت elect می سمجھتی تھی کہ ملہ وارس شلی جوں گے بھائیوں نے ساتھ چھوڑ دیا شاہر کو میں نے چھوڑ دی لیکن اب تمہاری صورت میں پیار کرنے والی بہن چھوڑ کے جا رہی یہ انگوٹھی میری مام نے مجھے دی تھی شہزادی کہتی تھی مجھے کہتی تھی کہ خوابوں کا شہزادہ آئے گا مجھے لینے اگر وہ زندہ ہوتی تو میرا نکام مولوی سے نہ ہوتا میرا بھی یہ انجام نہ ہوتا یہ تم رکھیں میری ماں کی دعائیں میرے لئے تو قبول نہیں ہو سکیں لیکن تمہیں تمہارے خوابوں کا شہزادہ ضرور ملے گا تم زیشان کی رگ رگ میں بسی ہو ضرور بہلے کا تمہیں تمہارا زیشان جاؤ جاؤ اور باہش سے دروازہ بند کر دو کیوں میں یہ آخری لمحے اپنے حددہ کے ساتھ گزارنا چاہتی جاؤ ایک بندہ کہتا ہے کہ زنکاری کے لئے چارٹش مدیگ گواہ چاہیے ہیں دوسرا کہتا ہے کہ ایسی سجا مفتی لوگ دیا کرتے ہیں مول بھی لوگ نہیں ابھی تھوڑی دیر بعد بی بی کو سنسار کرنے کے لئے سائن تمہیں اور مجھے بلائیں گے تب ہم کیا کریں گے باگل ہوگی ہو تمہیں تماغ سہیے تو مارا میں ساج دبے پتھر ماروں گا کبھی نہیں تمہیں پتھر مارنا پڑے گا زیشان سائن اس سعظام میں سب تعلقوں کو شامل کریں گے اور اگر انہوں پتھر نہیں ماروں گے نا تو سائن تمہارے ہاتھ میں زبردستی پتھر دیں گے سب تعلقوں کو تم پر دباؤ ڈالیں گے اور تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے پیکھ لوں گا میں تعلقوں